آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کیا کہتی ہے یہ ہنہ چھٹا دھیا ہے اس کی چھپن آیت میں جان چپٹر سکس ورس فکٹی سکس میں کیا لکھا ہے بائبل کہتی ہے جو میرا ماس کھاتا ہے میرا لہو پیتا ہے اس میں جیون ہے ہو سکتا ہے آپ یہاں پہلی بار آئے آپ سوچو دیکھا میں نے سنا تھا یہ ماس کھلاتے ہیں دیکھو ماس کھلا رہے ہیں دیکھو میں نے سنا تھا یہ خون پیلاتے ہیں میری بات دھیان سے سنیے گا یہ وہ خون نہیں جو آپ سن کر آئے ہیں یہ وہ ماس نہیں جو آپ سن کر آئے ہیں یہ وہ ماس ہے جو آپ کے پاپ کے لیے توڑ دیا گیا یہ وہ خون ہے جو آپ کے میرے مو پر ہسنے کے لیے دوست آدموں کو نکالنے کے لیے شیطان کی شکتیوں کو توڑنے کے لیے نرک کو ہلا دینے کے لیے بہا دیا گیا ہے اس دنیا کا ماس آپ کو اور مجھے جادوگری سے نہیں بچا سکتا اس دنیا کا خون آپ کو اور مجھے شد نہیں کر سکتا لیکن مسیحیشو کا ماس مسیحیشو کا خون آپ کو اور مجھے ہی نہیں ہمارے پورے گھر آنے کو شد کرنے کی سامرث رکھتا ہے پورے سنسار کو شد کرنے کی سامرث رکھتا ہے ایمین پریزو لورڈ دیکھئے کسی جگہ پر لنچ چل رہا ہو جو بیپتی اس لنچ کے ستھان پر جائے گا وہ ہی تو کھائے گا جو لنچ کے ستھان پر نہیں جائے گا وہ کیسے کھائے گا وہ کیسے اپنا پیٹ بھرے گا جو بیپتی کسی بھی کمپنی میں آرڈر پاس کرتا ہے مجھے لنچ چاہیے تو لنچ اس کے گھر آ جاتا ہے آرڈر پاس کرتا ہے کیا بینہ آرڈر کے بھی لنچ آتا ہے نہیں میری بات دھیان سے سنیے گا جو وقتی مسیح کو گرہن کرتا ہے جو وقتی مسیح کی موت کو سمجھ جاتا ہے جو وقتی مسیح کے کروز کو سمجھ جاتا ہے جو وقتی مسیح کا ماس کیوں انتاریس کوڑوں سے ادھیڑ دیا گیا مسیح کا لہو کیوں بہا دیا گیا اس بات کو سمجھتا ہے وہ انتجیبن پائے گا وہ صدا کا جیون پاتا ہے بائبل پرمیشر کا وچن کہتا ہے پہلا کرنٹیوں بارمہ دھیائے اس کی 27 آیت میں لکھا ہے یہ جو ہم رسم پوری کر رہے یہ جسٹ رسم ہے مسیح نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم یوں ہی کرتے رہنا مجھے یاد کرنے کے لیے ایمین مجھے سمرن کرنے کے لیے یوں ہی کرتے رہنا پہلا کرنٹیوں بارمہ دھیا اس کی 27 آیت میں کیا لکھا ہے اس میں شامل ہونے کے کارن ہم مسیح کی دے ہیں یدی ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم مسیح کی دے ہیں اور یدی ہم شامل نہیں ہوتے تو ہم مسیح کے انگ ہیں آپ مسیح کے انگ ہیں یدی آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ دے بن جاتے ہیں جو لوگ شامل نہیں ہوتے وہ جسٹ انگ ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے انگ ہیں انگ کا مطلب دے میں جڑے ہوئے انگ ہیں لیکن جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں اس بھوچ میں شامل ہونے کا مطلب ہے ایک ساتھ جڑے رہنا ہولی کمینین جو ہے پربو بھوچ کا مطلب ہے جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ایک بات کو ثابت کرتے ہیں وہ کیا ہے مسیح ایشو نے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی توڑی جبکہ مسیح ایشو مرے نہیں لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں لوہ میرا ماس ہے لوہ یہ میرا ماس ہے دیکھئے مسیح ایشو مرے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ماس دے رہے ہیں کیسے تی ایشو نے پھر بیاری کے پیچھے کٹورہ لیا اور دھنیا واد کر کے کہا لوہ یہ میرے لہوں میں کی نئی واجہ ہے واجہ ریز دلال میرے لہوں میں کی نئی واجہ ہے جب کبھی تم اسے پیو میں مجھے یاد کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا جب کبھی تم اس میں شامل ہو جاؤ تو مجھے یاد کرنے کے لیے ایسا کرنا پریز دلال ہمیں اس پرمشور کو یاد کرنا ہے جب آپ اس بھوج میں شامل ہوتے ہیں تورنت تورنت جو بیقتی پاپ کرتا ہے اس سرکھ ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے تورنت کہتا ہے پرمشور میں اپنی گناہ کو مان لیتا ہوں مجھے بل دیجئے کہ میں تیری دے میں شامل ہونے پاؤں تیرے لہوں میں شامل ہونے پاؤں کیا کارن ہے کیوں میں بیقتی گناہ مانتا ہے کیوں اس بیقتی کے اندر اپنے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں دوشی ہوں کیوں کیونکہ مسیح کا ماس دنیاوی جانور کا ماس نہیں ہے مسیح کا لہو دنیاوی کسی جانور کا لہو نہیں ہے یہ لہو نہ تو بکرے کا ہے نہ بچڑے کا ہے یہ لہو ساکشت مسیح شکا ہے پریز اللہ اور دھرمی جن اس میں شامل ہو کر جیویت رہتا ہے جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دھرمی ہوں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دھرمی ہوں بلکہ ماس کے لہو آپ کے جیون میں کام کر کر گواہی دیتا ہے کہ یہ دھرمی ہے پریز اللہ وہاں سپس لکھا ہے پہلا کرنٹی و بارم آدھیا اس کی ستائیس آیت میں سپس لکھا ہے کہ جب اسی لیے ہم مسیح کی دے ہیں اور مسیح کے آنگ آنگ امین جہاں سے سنیے گا مسیح یشو پوری کلیسیا کا سر ہے سوچئے پوری کلیسیا کا کیا ہے کونسی کلیسیا کا صرف اس کلیسیا کا نہیں پورے سنسار میں جتنی کلیسیاں چل رہی ہیں کسی کا سر کوئی اپوسٹر یا کوئی پاسٹر نہیں ہے کوئی ایوانجلس نہیں ہے کوئی بھوشد وقتہ نہیں ہے بلکہ ساری کلیسیاں کا سر مسیح یشو ہے پریز اللہ بہت بڑی بات ہے سر سر گار کیجئے سر آرد کا سر مرد ہے اسٹری کا سر پورش ہے اور پورش اور اسٹری دونوں کا سر مسیح ہے پوری کلیسیا کا سر مسیح ہے ایمین جس پتی اور پتنی کا سر مسیح ہے بون کا طلاق کبھی نہیں ہوگا جس پورش اور اسٹری کا سر مسیح ہے سوچیے ان کے اندر سے بائبل نکلے گی مالم کیوں سر مسیح کا ہے سوچ مسیح جیسی ہوگی بات کرنے کا طریقہ مسیح جیسا ہوگا یاد رکھئے جس وقت آپ مسیح کے اس رسم کو پورا کرتے ہیں تو رانت مسیح کا بدن اور مسیح کا لہو آپ کے جسم میں کام کرنا شروع کرتا ہے بائبل پرمیشر کا بچن کہتا ہے اگر اب یہ ہونا پندرہ ادھائے اس کی چار اور پانچویں آیت پڑیں تو اس میں سپس لکھا ہے تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں تم مجھ میں بنے رہو گے تو میں تم میں بنا رہوں گا اور تب تم بہت سا فل لاؤ گے دیانتے سنیے گا یہ جسٹ ایک رسم ہے لیکن جس وقت آپ اس رسم کو پورا کرتے ہیں آپ مسیح میں جڑ جاتے ہیں ریزو لڑ آپ مسیح میں جڑ جاتے ہیں کیسے مسیح کا ماس آپ کے ماس میں مکس ہو جاتا ہے صرف وشواس کے جریعے کیونکہ آپ وشواس کے کارن مسیح پر وشواس کرنے کے دوارہ آپ پرمیشر کی سنتان بن گئے ہیں مسیح پر وشواس کرنے کے دوارہ آپ کو پرمیشر نے اپنی سنتان ہونے کا عدی کار دے دیا ہے تو جب آپ کے پاس پرمیشر کی سنتان ہونے کا عدی کار ہے تو دیانت سے سنیے گا آپ پرمیشر میں جا کر جڑ گئے ہیں آپ کس میں جڑ گئے آپ پرمیشور کے بیچ میں جا کر جڑ گئے ہیں ایمین لیکن کیسے آپ نے مسیح کے آجیا کو پورا کیا کیا آجیا تھی نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم اس نئی وچہ میں شامل ہوتے رہنا مجھے یاد کرنے کے لئے یدی آپ بھوج میں شامل نہیں ہوتے اس کا مطلب آپ پرمیشور کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو پرمیشور کو یاد کرنا ہے ایمین اور صحیح طریقہ پرمیشور کو یاد کرنے کا یہ ہے کیونکہ جس وقت آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تورنت آپ کو مسیح یشو کا شریر یاد آجاتا ہے کیونکہ اس کا شریر میرے لئے توڑ دیا گیا جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تورنت آپ کو مسیح کا کھون یاد آجاتا ہے کہ اس کا کھون میرے پاپوں کے لئے بہایا گیا ہے Praise the Lord یادی ڈالی داکھلتا میں بنی نہ رہے تو فل نہیں سکتی اپنے آپ انگور نہیں دے سکتی اپنے آپ داکھے پرگٹ نہیں کر سکتی ہاں یا نہ یادی ڈالی داکھلتا میں بنی رہتی ہے تو وہ بہت سا فل لاتی ہے کیوں کیونکہ جو داکھلتا کھاتی ہے وہ ڈالی تک پہنچتا ہے جو داکھلتا کو دیا جاتا ہے وہ داکھلتا آگے ٹرانسفر کرتی ہے Praise the Lord سیم اسی طریقے سے یادی آپ مسیح میں بنی رہتے ہیں تو جو مسیح کو پتا سے پہنچتا ہے وہ آپ تک ٹرانسفر کیا جائے گا مسیح میں بنے رہیے ایمین کیا آپ اپنی کلیسیہ کے اندر مسیح کا سر پہنے ہوئے ہیں کیا آپ اپنی کلیسیہ میں مسیح جیسا سو بھاو بیوہار کو پرگٹ کرتے ہیں کیا آپ مسیح کے جیون کو اپنے جیون سے دکھاتے ہیں یادی ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا آپ کے ماس میں کام کر رہا ہے یادی یادی آپ مسیح جیسا بہوہار پرگٹ کرتے ہیں مسیح جیسا ہی آپ پرگٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لہو میں آپ سہ بھاگی ہوئے ہیں وہ مسیح کا لہو آپ کی رگوں میں کام کر رہا ہے ایمین پریز لارڈ مسیح ییشو جس نے انوکھے کام کی مسیح ییشو جس کو پیلاتوس نے کیا کہا تو میرے وش میں ہے میں تجھے کروس پر چڑھا سکتا ہوں اور مسیح ییشو نے کیا کہا ہے پیلاتوس یدی تجھے اوپر سے ادھکار نہ ملتا یدی تجھے اوپر سے حکم نہ دیا جاتا تو تو میرا بال بھی ہلا نہیں سکتا تھا تو تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر تو کچھ حرکت میرے ساتھ کر پا رہا ہے تو اس کا کارن ہے کہ میرے خدا نے تجھے آگیا دی ہے Praise the Lord دھیان سے سنیے گا میں آج آپ سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کسی نے مجھ سے کہا آپ کو دھن دے کر بدلت گیا ہے آپ کو پیسہ دیا گیا ہے لیکن میں نے ان سے کہا جب تک پرمیشور کسی کو اپنی اور نہ کھیچے تب تک کوئی کھیچ نہیں سکتا ان پچیس سالوں میں مجھے پیسہ تو نہیں دیا گیا پرمیشور پچیس سالوں میں اپنی سامر سے مجھے اپنی اور کھیچتا چلا گیا اور میں کھیچتا چلا گیا کھیچتا چلا گیا میں اس کی اور بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا جس کے کارن موت سے بھی ڈڑھتا نہیں معلوم کیوں کیونکہ اس کے پاس آنے سے جیون ملتا ہے اس کے قریب رہنے سے جیون ملتا ہے پوتر شاستر کیا کہتا ہے جو کوئی مسیح کی دے میں یا مسیح کی لہوں میں شامل ہوتا ہے جو کوئی مسیح کی دے میں یا لہوں میں شامل ہوتا ہے یعنی مسیح کی دے میں اسی کے لہوں میں جڑ جاتا ہے وہ فل لے گر آئے گا اور اس کا فل کچھا نہیں ہوگا اس کا فل کھٹا نہیں ہوگا اس کا فل کیڑے پڑے وہاں نہیں ہوگا اس کا فل بنا رہے گا پریز لورڈ پریز لورڈ اس کا فل بنا رہے گا امین کیوں بنا رہے گا کیا کارن ہے کیوں بنا رہے گا کیونکہ پہلا یہ ہونا چوتھا دھائی اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے جتنے لوگوں نے اس بات پر وشواس کیا ہے کہ مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے پرمیشور اس میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے امین میرے خیال سے آپ کو سمجھ نہیں آیا میں فٹ سے بولنا چاہتا ہوں پہلا یہ ہونا چوتھا آدھائے اس کی پندرہ آیت میں یوں لکھا ہے جو کوئی یہ وشواس کرتا ہے کہ مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے پرمیشور آ کر اس میں جڑ جاتا ہے پرمیشور آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ میں سے کون کون چاہتا ہے پرمیشور آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے پکا تو آج ہی آج ہی آج ہی اپنا جیون پوری طرح مسیح کو دے دیجئے جیسے ہی آپ وشواس کرتے ہیں کہ مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے پرمیشور ہاں ہیلو کیسا ہے تو آپ تو پرمیشور ہیں ہاں بیٹا میں پرمیشور ہوں آپ میرے پاس کیوں کھڑے ہیں کیونکہ تیرے پاس میرا پتر کھڑا ہے یادی میں نے مسیح کو گرہنڈ کیا تو آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے بلکل کھڑا رہوں گا تک تو یہ وشواس کرتا رہے گا مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے جس وقت آپ کسی کو سو سمچار پرچار کرتے ہیں جس وقت آپ کسی کو جا کر بتاتے مسیح ییشو کون ہے اور آپ کہتے مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے مسیح ییشو پرمیشور کا پتر ہے تب تب آپ کے ارد گرد فرمیشر کی سامرت بڑھ جاتی ہے تب تب فرمیشر کی سامرت آپ کو گیر نیتی ہے اس لئے میں روج کسی سے بھی ملتا ہوں اس کا ایک بات جرور کہہ دیتا ہے مسیح ایشو فرمیشر کا پتر ہے ایمین کسی سے بھی ملتا ہوں برچار کرتا ہوں وہ مانے نہ مانے ایک بار ایک وقتی سے میں ملا اور وہ وقتی کڑوا جوس بیشتا ہے کڑوا لے گا اور کڑی پتے نیم کے پتے اور امروت کے پتے یہ پتے وہ پتہ نہیں کتنی چیزوں کے پتے وہ اس جوس میں ڈالتا ہے اور لگ بگ اس کا جوس ہے کڑوا ملتا ہے میرے سامنے ایک وقتی اس کے پاس آیا اور اس نے آکر بولا سر چائے ہے کیا چائے چائے کا نام بھی مت لینا میری دکان کے پاس اس وقتی نے بولا یہاں سر چائے سے وہ جوس بیچنے والا وقتی بول رہا ہے تب میں نے اس سے بولا کہ سر بردر آپ جیسے اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی جیسے آپ اس وقتی کو بول رہے ہیں کہ چائے کا نام مت لینا تو آپ کے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے انہوں نے بولا کوئی مانے یا نامانے میرا کام ہے لوگوں کو صحیح سلا دینا کوئی وشواس کرے یا نہ کرے میرا کسٹمر بنتا ہے بنے نہیں بنتا نہ بنے لیکن میں اس وقتی کو جہر پینے کے لیے نہیں کہہ سکتا اس وقتی نے ایسا بولا میں چائے کے ویروت میں نہیں ہوں اس نے ایسا بولا ہیلو اس وقتی نے ایسا بولا تو میرے دماغ میں پھٹ آیا اور اس کو جا کر بتائے یہ شمسی کون ہے وہ جو سوالا مانے یا نہ مانے لیکن میں نے بتا دیا یہ ایشو پرمیشور ہے پریزو لورڈ آپ اپنے بیجنس کے بارے میں بتاتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے لیکن بتاتے ہیں ہاں یا نہ آپ کہتے دیکھئے میں کتنا سندر لگ رہا ہوں ہلو دیکھئے میں کتنا سمارٹ لگ رہا ہوں کوئی مانے آپ نے بتا دیا ہاں دیکھئے مجھے کتنا وائٹ کپڑا جستا ہے کوئی مانے پر میں نے کہہ دیا سمجھ رہے ہیں کوئی کسی کی سبجی کھری دے یا نہ کھری دے آلو لو بینگن لو ٹماٹر لو گوپی لو مٹھے انگور لو کوئی کھاوے کوئی کھریتے پر وہ کہہ رہا ہے پینڈی لو ٹینڈے لو اس کے پاس کوئی آتا ہے آ کر پوستا بھئیا کتنے کے بینگن دیئے ہیں مان لیجیے اس نے بتایا پچاس روپے کلو ہاں انہیں مہنگے نہیں پا جی وہ چلا گیا کوئی لے اس نے ریٹ بھی بتا دی اور بینگن بھی دکھا دی سمجھ رہے ہیں اگر آپ دنیاوی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیجنس کے بارے میں میرے بیجنس کے بارے میں کوئی وشواس کرے یا نہ کرے میرا کام ہے بتانا میرے جوتے کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا کام ہے جوتے کے بارے میں بتانا میری شرٹ کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے لیکن میں اپنی شرٹ کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا دیان سے سنیے گا میری بات کو کوئی وشواس کرے یا نہ کرے لیکن آپ کو بتانا ہے ییشو فرمشور کا پتر ہے ایمین اور جیسے ہی آپ ایک دن میں دس بار بولتے ہیں ایک دن میں بیس بار بولتے ہیں ایک دن میں تیس بار بولتے ہیں فرمشور آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا پرمیشور آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا کیوں بہیا کیوں نہیں جائے گا مال لیجیے آپ نے کچھ ایسی گلتی کی مال لیجیے آپ سے کوئی ایسی ایسی گلتی ہو گئی جو آپ کو گناہ لگ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرمیشور مجھ سے بات نہیں کرے گا ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے آپ کے پاس پرمیشور کے قریب آنے کا کیا پھٹ سے سو سمچار پریچ کرنا شروع کیجئے جلدی جائیے جا کر اپنے دوست کو اپنی سہیلی کو اپنے پڑوسیوں کو بتا دیجئے یہ شوہی پرمیشور ہے اور تورنت پرمیشور آ کر ہمارے پاک کھڑا ہو جائے گا اہمان پریچ کرنا شروع کیا پریچ کرنا شروع کیا پرمیشور ہیلے گا نہیں پرمیشور گے گا پریچ کرنا شروع کیا میں تیرے نال کھڑا پریچ کرنا شروع کیا پربو آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے گلتی کی تھی دانٹ وری تم میرے پتر دے بارے دسینہ لوکانو جاگے یہ رب ہے دانٹ وری میں تیرے نال کھڑا ہے دیکھ رب تیرے نال کھڑا ہے یرمیہ چودھو آدیس کی چودھو آیت میں لکھا ہے میں تیری اور سے لڑوں گا پر کب لڑوں گا تجھے میرے پتر کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہوگا تب لڑوں گا کیا آپ مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کیا مسیح کا روح آپ میں کام کرتا ہے کیا مسیح کی باتیں آپ میں سے پرکٹ ہوتی ہیں کیا مسیح کا سر آپ کے سر پر دکھائی دیتا ہے کیا مسیح کا چال چلن آپ کے دوارہ لوگوں تک پہنچتا ہے یدی ہاں تو پرمیشور آپ کے آس پاس ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے ایمین پریزو لڑ کتنے بھلے لوگ ہیں آپ کتنے خوشنہسیب لوگ ہیں آپ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ ہس رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ایمین پرمیشور میرے ساتھ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ میں مسیح کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ پرمیشور کا پتر ہے ایمین یاد رکھئے آج سے آپ لوگوں کو بتانا شروع کیجئے میں پربو بوجھ کیوں لیتا ہوں آپ لوگوں کو بتانا شروع کیجئے یدی میں پربو بوجھ نہیں لوں گا تو مسیح کا لہو اور مسیح کا ماس میرے ماس میں اور میرے لہو میں کام نہیں کرے گا اس لیے میں بوجھ میں اس لیے شامل ہوتا ہوں تاکہ مسیح کا لہو اور مسیح کا ماس مجھ میں کام کرے اس دنیا کا سب سے اتم پرشاد یہ ہے یہ کیا نکل گیا میرے مو سے سب سے اتم ہے یہ میرا بس چلے تو سارا کھا جاؤں گا پران تو پرمشر کہتا میل باٹ کے کھاؤ پریز دو لڑ لیکن دھیان سے سنیے گا جب بھی آپ اس میں شامل ہوں دردتے اور کاپتے ہوئے جب بھی آپ اس میں شامل ہو لیا آپ کا لینے کا طریقہ شد اور سوچ ہونا چاہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا جہان سے سنیے گا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ چار پانچ بلٹیوں سے نہا کر آئیں پران تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا ہردیس صاف ہونا چاہیے پریز دو لڑ اور اس کو یہ نہ سوچیں میں نے دیتا اللہ میں نے اندازتو آبادت یہ وہ لے سکتا ہے جو مسیح کے نام سے مسیح کو پہن لیتا ہے یعنی بیپٹیزم لے لیتا ہے یہ کوئی باجری کی روٹینی ساری دنیا کو بڑھ دی جائے پریز دو لڑ اس لئے یاد رکھئے گا یدی آپ نے بیپٹیزم نہیں لیا تو اب تیار ہو جائیے اپنا نام لکھوائیے اور مسیح یشیو کے نام میں ہم آپ کو بیپٹیزم دیں گے پریز دو لڑ اور جیسے آپ بیپٹیزم لیں گے تب آپ بھی اپنے اندر مسیح کے لہو کو مسیح کے ماس کھلا سکتے ہیں تب اپنے شیطان مسیح کے جیون کو دیکھے گا ریز دو لڑ اوہ شکھالا بورا میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا آگے پیپٹیزم اچھے ایک بات بتائیے کس کس کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا ویر بار کو بتایا تھا کہ اس سنڈے کا جو میسیز ہے وہ بہت ہی پویتر آتما کی اور سے نکت کیا ہوگا کون کون کہتا ہے واقع میں تھا ہاں یا نہ جس کو سمجھ آیا وہ تو بچا رہا کہے گا جس کو سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں آپ دو مہنے بعد یا تین مہنے بعد آپ بھی ان کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے مجھے بھی سمجھ آیا جس کو سمجھ آیا جس کو سمجھ آیا رب یشو کی کتنا مہار کتنا مہار سمجھ آیا سنیے پریز دو لورڈ کس کس کو آنند آ رہا ہے جب سے یہ کی بورڈ اور اکٹو پیڈ آیا ہے تو یاد رکھئے کہ دیان سے سنیے گا آپ جن لوگوں کو گھر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں انہیں بھی ساتھ لائیے تاکہ انہیں بھی آنند آئے پریز دو لورڈ پریز دو لورڈ سربو مہا پریز دو لورڈ جو لوگ پریز دو لینا چاہتے ہیں وہ اپنے ستھان پر کھڑے ہو جائیں یاد رکھئے گا وہ لوگ جنہوں نے بیپٹیزم لیا ہے سوارگی پیتا سوامی ہم اس بھوچ پر آپ کی آشروات کو مانگتے ہیں اس ہولی کمینیون پر تیری انورے کی درشتی کو مانگتے ہیں دہاونت پرمشور ہم جب تیری دے میں اور تیری لہوں میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کا جیوان ہماری رگوں میں کام کرنے پائے ہماری ہڈیوں میں کام کرنے پائے تاکہ جو بندن اندر سے ہڈیوں میں ماس میں یا لہوں میں کام کرتے ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں سوامی جنہوں نے اب تک تجھے نہیں پہنا انہیں بل دیجئے کہ وہ پہننے پا اور پربو تیرے لوگوں نے کان دھر کر تیرے وچن کو سنا ہے کان دھر کر پرمشور تیرے وشو میں جانا ہے آج کا یہ وچن ان کے جیوانوں میں بدل آپ لے آئے مسیحیشو کے نام میں او رشن شاہ او 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 ایشو کے کتنا مہان سنیے سنیے مسیحی آگا گوڑ سے پھر سے سنیں مسیحی آگا آواز تریکی ہوگی اس بات کو دھیان سے سنیے گا ہمیں لے جائے گا جہانا مہان یدی آپ اس میں شامل ہوتے رہے ایک سمیں آئے گا مسیح آئے گا ترری فوکی جائے گی اور وہ ہمیں اپنے سنگ اٹھائے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے بیچ میں اس کا ماس اس کا لہو کام کرتا رہا اور وہ ہم سب کو جس وقت اپنے روپ میں دیکھے گا تو ہمیں اٹھا لے جائے گا اٹھا لے جائے گا اٹھا لڑ میں چاہتا ہوں اسی سانگ میں دیکن اور دیکنس آگیا ہے اور لوگوں کو اتھا کس سے روٹی کو اور اس مسیح کے لہو کو پہنچائیں اور میں چاہتا ہوں کہ دیکن اور دیکنس بڑے بھائے کے ساتھ راتھ نہ کرتے ہوئے اس سے اٹھائیں اور لوگوں تک لے کرتے ہیں اٹھا لڑ کہتنا مہار دیکھوں تارے سونوگر جن بھائیم کر سامر تیری تارے گھومندل پر دیکھوں تارے سونوگر جن بھائیم کر سامر تیری تارے گھومندل پر سامر تیری تارے گھومندل پر شکریہ نی Russell مہا سی آئیگا آوال سوری کی ہوگی ممل جائے گا جاہنت مہا ملوک پڑا میرے لوگ پڑا چاہر تیرا لہو بڑا قیمت ہے پربو تیرا لہو بڑا قیمت ہے تیرا لہو بڑا قیمت ہے پربو تیرا لہو بڑا قیمت ہے کیونکہ اس لہو میں جو طاقت ہے جس سے ہم پاتے ہیں چھٹکارا کیونکہ اس لہو میں جو طاقت ہے جس سے ہم پاتے ہیں چھٹکارا تیرا لہو بڑا قیمت ہے پربو تیرا لہو بڑا قیمت ہے پربو تیرا لہو بڑا قیمت ہے تُنے وہ لہو بہایا ہے ساری دنیا کو بچایا ہے تُو نے وہ لہو بہایا ہے ساری دنیا کو بچایا ہے کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ مانا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ چاہا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ مانا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ چاہا تیرا اللہ بڑا قیمت ہے پرہو تیرا اللہ بڑا قیمت ہے پرہو آپ کی جو روٹی ہے وہ اس طریقے سے رکھئے اور اپنا وہ کپ رکھئے وہ دیکھے کوئی رہے نہ اگر کوئی رہ گیا ہے وہ اپنا ہاتھ دیکھائے آپ تک سر سے آئیں گے بڑا قیمت ہے تُو نے وہ لہو بہایا ہے ساری دنیا کو بچایا ہے تُو نے وہ لہو بہایا ہے ساری دنیا کو بچایا ہے کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ مانگا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ چاہا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ مانگا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ چاہا تیرا لہو بڑا حیمت ہے پربو تیرا لہو بڑا حیمت ہے جب بھی آپ روٹی پکڑیں تو اس طریقے سے پکڑیں اس کو مٹھی میں بند مت کریں Thank you Father Lord سوامی ہم تیری نام کی محبا کریں انگرے کاری پر مشور اس وقت جو آپ نے کیا تھا اس دنیا میں مرنے سے پہلے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اس بات کی آگیا دی کہ جب تک میں نہ آؤں میری اس نئی واچہ میں تم جڑے رہنا مجھے سمرن کرتے رہنا سوامی ہم سب ایک دے ہیں اسی لئے اس دن کو کبھی مس نہیں کرتے ہم سب ایک دے ہیں اسی لئے ربو جی ہم اپنے اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں ہمیں بل دیجئے پر مشور تاکہ صرف ہم اسی دن نہ یہاں پر آئیں بلکہ ہم ہر ہفتے اس کو کھانے کے لائک بن سکے تاکہ صرف تاکہ صرف یہ شکے نام ہے ہم سب اس میں ایک ساتھ شامل ہوں گے انگری کاری پر مشور پربو جی ہم جانتے ہیں آپ کی دے اور آپ کے ماس میں اور آپ کے لہو میں شامل ہونے کے کارن اب ہم میں اگلے مہینے تک تیرا جیون کام کرے گا ہمیں سامر دیجئے پر مشور کہ آنے والے ہفتوں میں ہم اور جادہ آپ کے قریب آ سکے ہم ہر ہفتے پر مشور جب جب ہم اپنے گھر کو آپ کے لئے چھوڑتے ہیں تو ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آپ انہوں کی ہفتے ہیں